بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا سبق من حیث النقدیتی کی عبارت پر مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَا أَنَّ الْأَجَلَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ وَلَا شَرْطَ فِي مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْبَائِعِ اَوِلْمُبْتَاعِ وَلَيْسَ الرَّزَاءُ بِهِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِ رَزَاءً بِهِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِتَفَابُتِ النَّاسِ فِي الْمَلَاءَةِ وَلَيْسَ الْأَجَلُ وَسْفَ السَّمَنِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُشْتَرِ وَلَوْ كَانَ وَسْفًا لَهُ لَتَبِعَهُ فَيَكُونُ حَقًّا لِلْبَائِعِ كَالْسَّمَنِ وَصَارَ كَمَا إِذَ اشْتَرَى شَيْئًا بِسَمَنٍ مُعَجَّلٍ سُمَّ بَاللَّهُ غَيْرَهُ لَا يَسْبُتُ الْأَجَلُ إِلَّا بِالزِّكْرِ كَزَا هَزَا سُمَّ إِنْ أَخَذَهَا بِسَمَنٍ حَالٍ مِنَ الْبَائِعِ سَقَتَ السَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُهُ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ وَلَى الْمُشْتَرِي بِسَمَنٍ مُوَجَّلٍ كَمَا كَانَ لِأَنَّ الشَّرْتَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْتُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيْعِ فَبَقِيَ مُوْجَبُهُ فَسَارَكَ مَا اِذَا بَاعَهُ بِسَمَنٍ حَالٍ وَقَدْ اشْتَرَاهُ مُوَجَّلًا وَإِنِ اخْتَارَ الْإِنْتِزَارَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ أَلَّا يَلْتَزِمَ زِيَادَةَ الظَّرَرِ مِنْ حَيْسٌ نَقْدِيَتِ آئیے اب اپنے سبق کے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اجل شرط سے ثابت ہوتی ہے اور شفی اور بائے کے درمیان اور بائے یا مشتری کے درمیان لا شرطہ کوئی شرط نہیں ہے وَلَيْسَ الرَّزَاءُ بِهِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي اور مشتری کے حق میں ادھار کی رضا مندی شفی کے حق میں ادھار کی رضا مندی نہیں ہے لِتَفَاوْتِ النَّاسِ فِي الْمَلَاءَتِي اس لیے کہ مالداری میں لوگ مختلف ہوتے ہیں وَلَيْسَ الْأَجَلُ وَصْفَ السَّمَنِي اور اجل سمن کا وصف بھی نہیں ہے لِأَنَّهُ حَقُ الْمُشْتَرِي اس لیے کہ اجل مشتری کا حق ہے اگر اجل سمن کا وصف ہوتا لَتَابِعَهُ تو یہ سمن کے تابع ہوتا فَيَكُونُ حَقًّا لِلْبَائِكَ السَّمَنِ اور سمن ہی کی طرح وہ بائے کا حق بھی ہوتا وَسَارَا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی شخص نے ادھار سمن کے بدلے میں کوئی چیز خریدی سُمَّ وَاللَّهُ غَيْرَهُ پھر دوسرے سے اس کی بیع تولیہ کر لی تو لَا يَسْبُطُ الْأَجَلُ إِلَّا بِذِّكْرِ یہاں مدت ثابت نہیں ہوگی تذکرِ یعنی شرط کے بغیر شرط کی سراحت کے بغیر اجل ثابت نہ ہوگی قَزَا حَازَا اسی طرح یہاں اس مسئلے میں بھی ہے سُمَّ اِنَا خَدَهَا بِسَمَنِن حَالٍ پھر اگر شفی وہ مکان نقد سمن کے عفض بائے سے لے تو ساقَتَ السَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي تو مشتری سے کیا ہوگا سمن ساکت ہو جائے گی لِمَا بَيَّنَّا مِن قَبْلُ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن اگر وَإِنَّا خَدَهَا مِنَ الْمُشْتَرِي اگر شفی نے وہ مکان یا زمین مشتری سے لی تو رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي تو بائے حسب سابق مشتری پر ہی ادھار سمن کے لیے رجوع کرے گا کماکان جیسے وہ پہلے کرتا تھا لِأَنَّا الشَّرْطَ اللَّذِي جَرَا بَيْنَهُمَا اس لیے کہ وہ شرط جو ان دونوں کے درمیان جاری ہوئی لَمْ يَبْتُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ تو شفی کے نقد لینے کی وجہ سے وہ شرط باطل نہیں ہوئی فَبَقِيَ مُوْجَبُهُ لہٰذا اس کا حکم باقی ہے اس کا حکم باقی ہے فَسَارَا یہ ایسے ہی ہو گیا كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِسَمَنٍ حَالٍ کسی نے کوئی چیز اتھار خرید کر اسے نقد سمن کے عفض بیچ دیا ہو وَإِنِ اخْتَارَ الْإِنْتِزَارَ اگر شفی نے صبر کیا اور انتظار کو اختیار کیا لَهُ ذَلِكَ تو اس کو یہ حق حاصل ہے لِأَنَّ لَهُ أَلَّا يَلْتَزِمَ اس لیے کہ نقد ادائیگی کے ذریعے زیادہ نقصان اپنے ذمہ نہ لینے کا بھی اس سے اختیار ہے وہ اپنے اوپر زیادہ نقصان کا التزام نہ کرے آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں عبارت کی تشریح سے پہلے ایک نظر اپنے آج کے سبق کے اہم نکات پر ڈالتے ہیں آج کے سبق میں وَلَنَا سے ہماری دو دلیلوں کا تذکرہ ہے ایک دلیل ان الاجلہ کی عبارت سے شروع ہو رہی ہے اور دوسری دلیل وَلَيْسَرْ رَضَاهُ سَ شُرُوع ہو رہی ہے اور دوسرا امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل اس کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے اور اس جواب میں اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ اجل سمن کا وصف ہے یا نہیں بطور نظیر ایک صورت مسئلہ کو ذکر کیا ہے جس میں بیعہ تولیہ کا حوالہ دیا گیا ہے اسی طرح ہمارے آج کے سبق میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر شفی نقد سمن دے کر یہ مکان خریدے جو مشتری نے ادھار خریدا ہے تو اگر بائے سے خریدے تو مشتری سے سمن ساکت ہو جائے گا مشتری بری و ذمہ ہو جائے گا اب اس کا درمیان میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر شفی مشتری سے نقد خریدے تو مشتری اپنے بائے کو ادھار کی مدت کے اعتبار سے ہی سمن ادا کرے گا اس لیے کہ بائے اور مشتری کے درمیان جو معاملہ تیہ ہوا تھا تو اس میں ایک سال کے بعد ادائیگی کی بات تیہ ہوئی تھی لیکن اگر شفی آ کر مشتری کو نقد پیسے دے دیتا ہے تو اب مشتری کو اختیار ہے کہ مشتری اپنے بائے کو احمد کو اگر ایک سال کے بعد دے پیسے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ درمیان جو بات تیہ ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اسی طرح ایک مسئلہ اور یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ادھار ایک مدت پر کوئی چیز خریدی ادھار پر کوئی چیز خریدی کہ میں آپ کو پیسے چھ مہینے کے بعد یا چار مہینے کے بعد دوں گا تو اگر وہ اس کو آگے نقد بیچنا چاہتا ہے تو اس کی کیا صورت بنیں گے یہ چند چیزیں ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں والانا سے احناف کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں تو یہاں یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ادھار اگر ایک مکان بیچا گیا ہے تو اب شفی اس مکان کو لینا چاہتا ہے بائر مشتری کے دمیان اس کے مدت ایک سال تیہ ہوئی ہے تو اب شفی اگر اس مکان کو لینا چاہے تو کیا اس کو بھی ایک سال کی مولت ملے گی یا نہیں تو امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں شفی کو بھی ایک سال کی مولت ملے گی امام شافی رحمہ اللہ کا قول قدیم بھی یہی تھا تو والانا ہماری دلیل کہ شفی کو مولت نہیں ملے گی یہ معاملہ تو بائر مشتری کا آپس کا ہے شفی کا تو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں یہاں سے اس تفصیل کو ذکر کر رہے ہیں کہ اجل سمن کا وصف نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک زائد چیز ہے جو شرط لگانے سے ثابت ہوتی ہے اجل سمن سے ہٹ کر ایک اضافی چیز ہے تو یہ اجل کب ثابت ہوگی جب اس کی پہلے سے شرط لگائی جائے گی تو ولا شرط فیما بین الشفیع والبائے اگر شفی عبداللہ بائے احمد سے مکان لیتا ہے تو یہاں بھی کوئی شرط نہیں پائی جا رہی اول مبتاعی یا مشتری سعید سے عبداللہ شفی مکان لیتا ہے تو یہاں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہاں یہ شرط صرف بائے اور مشتری کے درمیان پائی جا رہی ہے لہذا یہ شرط انہی کے حق میں ثابت ہوگی شفی کے حق میں یہ شرط ظاہر ہونے والی نہیں لہذا شفی اگر اس مکان کو لینا چاہتا ہے تو نقد قیمت کے عفض ہی فی الحال وہ مکان کو لے سکتا ہے وَلَيْسَ الرَّزَاءُ بِهِ یہاں سے دوسری دلیل کو ذکر کر رہے ہیں ان الاجلہ سے پہلی دلیل ذکر کی تھی وَلَيْسَ الرَّزَاءُ بِهِ سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ شفی میں مبادلت المال بالمال ہوتا ہے شفی میں بھی کیا ہوتا ہے ایک طرف مال اور دوسری طرف مال جب مبادلت المال ہوتا ہے تو صورت میں متعاقدین کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی کو ادھار دینے کے لیے راضی ہو مثال کے طور پہ احمد بائے ہے یہ سعید مشتری کو تو ادھار دینے کے لیے راضی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس کے پاس آتا ہے کہ مجھے ادھار مکان فروخت کر دو مثلا خالد آتا ہے زاہد آتا ہے تو احمد سعید کے علاوہ کسی اور کو ادھار میں یہ مکان فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ مالداری کے حساب سے لوگوں کے عوال مختلف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سعید جس کو ادھار میں یہ مکان دے رہے اس کو اس نے ایک سال کی محلت دی ہے ممکن ہے وہ غریب ہو تو اس طرح کی صورتحال کے پیش نظر یہ ضروری نہیں کہ بائے اگر کسی خاص مقصد سے یا کسی خاص وجہ سے مشتری کو ادھار دینے پر راضی ہوا ہے تو اس کو اب شفی کو پی ادھار دے دینا چاہیے وہ اس پر راضی ہو کہ شفی بھی ادھار لے لے تو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں مشتری کے حق میں اس کا ادھار دینے پر راضی ہونا بھی وہ اس ادھار اجل محلت دینے پر راضی ہو ایسا نہیں ہے مشتری کے حق میں وہ راضی ہے تو مشتری کے حق میں راضی ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شفی کو بھی ادھار دینے پر راضی ہوگا کیوں؟ کہ مالداری میں لوگوں کے فرق کی وجہ سے احمد بھائی یہ سمجھتا ہے کہ سعید ہی بہت کمزور ہے باقی جتنے لوگ میرے پاس خریدنے کے لئے آ رہے ہیں وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ سارے نقد سمن ادا کریں تو امام زفر رحم اللہ نے چونکہ اجل کو سمن کا وصف مان کر شفی کے لئے سمن معجل پر شفا لینے کی بات کو درست قرار دیا تھا کہ شفی بھی ادھار میں یہ مکان لے سکتا ہے جیسے احمد بھائی نے مشتری سعید کو ایک سال کی محلت دی ہے سمن کی ادائیگی کے لئے امام زفر رحم اللہ کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک سال کی محلت شفی عبداللہ کو بھی ملے گی کیوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اجل ایک سال کی محلت مل رہی ہے یہ محلت سمن کا وصف ہے تو سمن جس کیفییت سے مشتری پر لازم ہو رہی ہے اسی کیفییت سے یہی سمن شفی پر بھی لازم ہوگی مثلا یہ مکان سعید مشتری احمد سے دس لاکھ روپے کا خرید رہا ہے تو دس لاکھ سمن ہے اجل اس کے ساتھ وصف ہے تو اگر مشتری اس سے شفی یہ مکان لینا چاہتا ہے تو امام زفر رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ شفی اس مکان کو اگر لینا چاہے تو شفی کو بھی دس لاکھ کے ساتھ ایک سال کی محلت ملے گی کیوں کہ انہوں نے اس اجل کو سمن کا وصف مانا ہے تو یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں لئیس الاجل وصف السمنی کہ اجل یعنی ایک سال کی جو محلت ہے یہ سمن کا وصف نہیں ہے کیوں کہ اگر یہ سمن کا وصف ہوتا تو جس طرح سمن بائے کا حق ہے اسی طرح اجل بھی بائے کا حق ہوتا اس لئے کہ شیع کا وصف ہر حال میں اسی کتابے ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ وَصْفًا لَهُ لَتَبِعَهُ اگر اجل سمن کا وصف ہوتا لَتَبِعَهُ تو یہ سمن کتابے ہوتا فَيَكُونُ حَقًّا لِلْبَائِ پس یہ بائے کا حق بنتا کا سمنی جس طرح سمن بائے کا حق ہے حالانکہ اجل یہ مشتری کا حق ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اجل مشتری کا حق ہے تو جب یہ مشتری کا حق ہے تو پھر بائے کا حق بننے سے رہا کیونکہ حق تو ایک ہی کا ہو سکتا ہے یا آپ اس کو بائے کا حق بنائیں گے یا مشتری کا حق بنائیں گے تو اجل کس کا حق ہے اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجل مشتری کا حق ہے تو جب یہ مشتری کا حق ہے تو پھر بائے کا حق تو نہیں بن سکتا اور جب یہ اس کا حق نہیں ہے تو پھر سمن کے تابے بنا کر اسے سمن کا وصف کہنا بھی درست نہیں ہے وسارہ سے ایک صورت مسئلہ کو بطور نظیر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے کسی نے مثال کے طور پر عبد الرحمن نے ایک موبائل ادھار خریدا بیس ہزار روپے میں موبائل ادھار خریدا اور اسے بیع تولیہ کے طور پر آگے فروخت کیا عبد الرحمن نے بیس ہزار کا موبائل ادھار خریدا اور پھر بیع تولیہ کے طور پر بیس ہزار میں ہی اس نے وہ موبائل اپنے بھائی عبد الخالق کو بیچ دیا تو چونکہ مشتری اول اور بائے کے درمیان مدت کی سراحت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس لیے وہاں تو ادھار درست ہے لیکن مشتری ثانی یعنی عبد الخالق اور بائے ثانی جو مشتری اول ہے یعنی عبد الرحمن ان کے درمیان عدل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا اس لیے صورت میں عبد الخالق کو نقد سمن دے کر ہی یہ موبائل لینے کا حق ہوگا اب عبد الخالق یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جان آپ نے تو ادھار خریدا ہے آپ نے دکان پر پیسے چھ مہینے کے بعد دینے ہیں تو میں بھی آپ کو یہ پیسے چھ مہینے کے بعد ہی ادا کروں گا کیوں؟ تو یہاں عبد الخالق کو یہ کیوں نہیں ملا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عجل یعنی محلت بغیر تذکرے کے ثابت نہیں ہوتی تو وہاں عبد الرحمن نے دکان سے خریدتے ہوئے اس دکان والے کے ساتھ یہ بات کی کہ میں آپ سے موبائل ادھار میں لوں گا اور یہ بیس ہزار والا موبائل اس کے پیسے میں آپ کو چھ مہینے میں ادا کروں گا تو وہاں لا يثبت العجل الا بالذکر تو وہاں عجل یعنی محلت تذکرہ کرنے سے یعنی شرط لگانے سے ثابت ہوئی قضا حاضر بلکل اسی طرح اس مسئلے میں بھی ہے قضا حاضر یہ مسئلہ بھی اسی جیسا ہے یعنی شفا والے مسئلے میں بائے اور مشتری کے درمیان تو عجل کی وضاحت ہے کہ مشتری سعید بائے کو اس مکان کے پیسے ایک سال میں ادا کرے گا لیکن بائے اور شفی یا مشتری اور شفی کے معاملے میں عجل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لہٰذا یہاں عجل ثابت نہیں ہوگی جو کہ امام زفر رحم اللہ کی رائے ہے اب یہاں شفی کے لینے کی صورت ذکر کر رہے ہیں کہ اگر شفی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نقد سمن دے کر آپ سے یہ مکان بھی لے لیتا ہوں کیونکہ شفی کے لیے دو صورتیں تھی ایک صورت یہ تھی کہ شفی انتظار کرے جب ایک سال کی مدت پوری ہونے والی ہو شفی اس وقت لے دوسری صورت یہ ہے کہ شفی نقد سمن دے کر ابھی یہ مکان لے لے تب اس صورت کو ذکر کر رہے ہیں اگر شفی نے اس مکان کو لے لیا نقد سمن دے کر کس سے بائے سے ابھی تک اس مکان کی چابی بائے کے پاس تھی مکان احمد کے قبضے میں تھا احمد بائے ہے تو شفی نے دس لاکھ روپیہ احمد بائے کو پکڑایا اور کہا کہ آپ مکان کی چابی میرے حوالے کر دیں میں شفا کے ذریعے اس مکان کو لے رہا ہوں تو اب کیا ہوگا سعید مشتری نے تو اس کا سمن ایک سال کے بعد دینا ہے سقط السمن عن المشتری مشتری سے سمن ساکت ہو جائے گا کیوں؟ کہ مشتری کا اب حقی نہیں رہا لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے بیان کیا پہلے کہاں بیان کیا تھا؟ اس عبارت میں دیکھیں یہ مسئلہ تھا باب طلب الشفاة والخصومت فیہا میں کہ مشتری کے حق میں بے فسخ کی جائے گی یعنی قاضی جب فیصلہ سنائے گا شفی کے لیے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ قاضی بے کو فسخ کرتا ہے فَيَفْسَخُ الْبَيَّ بِمَشْحَدٍ مِّنْهُ اشارتُنِ الْآئِلَّةٍ اُخْرَى وَيَنَّ الْبَيَّ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي اِذَا كَانَ يَنْفَسِخُ لَا بُدَّ مِنْ حُزُورِهِ لِيُقْضَى بِالْفَسْخِ عَلَيِّ سُمَّ وَجْهُوا عَدْفَسْخِ الْمَذْكُورِ اَنْ يَنْفَسِخَ فِي حَقِّ الْإِذَافَتِ کیا ہے؟ مشتری کے حق میں اضافت کے اعتبار سے بے کو فسق کریں گے لِئِمْتِنَاعِ قَبْزِ الْمُشْتَرِي بِالْلَخْزِ بِالشُفَاتِ کیوں؟ کہ اب مشتری کا قبضہ ممتنے ہو گیا ہے تو جب مشتری کا قبضہ ممتنے ہو گیا مشتری مکان نہیں لے سکتا تو پھر سمن کیسے اس کے ذمہ رہے گا؟ لہذا سمن بھی کیا ہو جائے گا؟ مشتری سے ساکت ہو جائے گا تو اس عبارت میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جب شفی براہ راست بائے سے وہ مکان شفا کے دریئے سے لے لیتا ہے تو اب مشتری درمیان سے خارج ہو جائے گا تو یہ اس عبارت کی طرف اشارہ تھا لِمَا بَيِّنَّا مِنْ قَبْلُ کہ اگر اس نے نقد سمن دے کر بائے سے لے لیا ہے تو مشتری سے سمن ساکت مشتری بری و ذمہ لیکن اگر شفی بائے سے نہیں لیتا بائے نے مکان کی چابیاں مشتری کے حوالے کر دی تھی وَإِنَّا خَدَهَا مِنَا الْمُشْتَرِي اگر وہ مشتری سے لیتا ہے تو رَجْعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِسَمَنٍ مُعَجَّلٍ كَمَا کَان تو اب بائے رجوع کرے گا مشتری پر سمن مُعجَّل کے ساتھ کما کانا جیسے پہلے تھا کہ مشتری اس نے تو اپنے بائے احمد کو اس مکان کے پیسے ایک سال کے بعد دینے تھے لیکن ہوا اس طرح کہ شفی عبداللہ درمیان میں ٹپک پڑا اور اس نے شفی کے ذریعے سے اس مکان کو لے لیا جو مکان مشتری خرید رہا تھا چابیاں اس کے پاس آگئی تھی مشتری بڑا مطمئن تھا کہ مجھے اچھا مکان مل گیا ہے لیکن شفی نے آ کر اس کو بذریعہ شفی وہ مکان لیا اور شفی نے اسی وقت دس لاکھ روپے نکال کر اس مکان کے سمن کے طور پہ مشتری کے حوالے کر دیئے شفی کے ذریعے اس نے لے لیا اب بائے احمد کو پتا چلا کہ مشتری کے آتھوں سے مکان نکل گیا ہے اور مشتری کو دس لاکھ روپے مل چکا ہے جبکہ مشتری اور بائے کے درمیان ایک سال کی مدت تیشدہ ہے کہ مشتری نے اپنے بائے احمد کو پیسہ ایک سال کے بعد دینے وہ معاملہ اپنی طرح برقرار رہے گا اور مشتری اپنے بائے احمد کو پیسے ایک سال کی مدت کے اندر ہی ادا کرے گا مشتری پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے بائے کو دس لاکھ روپے فیل فور ادا کر دے کیوں؟ لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي جَرَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْتُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ اس لیے کہ وہ شرط جو بائے اور مشتری کے درمیان تیہ ہوئی تھی کہ احمد اور سعید کے درمیان یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ سعید مشتری ایک سال کے بعد اس مکان کا سمن ادا کرے گا تو لم يبتل وہ شرط باطل نہیں ہوئی شفی کے نقد لینے کی وجہ سے فَبَقِيَ مُوْ جَبُوْهُ لہٰذا اس کا حکم باقی ہے فَسَارَا پَسِی ایسے ہی ہو گیا كَمَا اِذَا بَاعَهُ بِسَمَنِنْ حَالٍ وَقَدْ اشْتَرَاهُ مُوَجَّلًا جیسے کوئی شخص نقد سامان بیچ ڈالے اس نے ادھار خریدا ہو جیسے پہلے ذکر کیا کہ عبد الرحمن نے ایک موبائل ادھار خریدا خود وہ ادھار خرید کرلایا قَدْ اشْتَرَاهُ مُوَجَّلًا تو ادھار خرید کرلایا آگے اس نے نقد وہ موبائل بیچ دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا جس کو آگے بیچ رہا ہے اب اپنا بھائی عبد الخالق وہ اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی چھ مہینے کی مولت ملے گی جیسے آپ چھ مہینے کی مولت پہ ادھار میں لے کے آئے ہو جیسے عام بیہ کے اندر ایک بندہ ادھار خریدتا ہے آگے نقد بیچتا ہے تو وہ مولت جو اس مشتری کو اپنے بائے سے ملی تھی یہ مولت آگے منتقل نہیں ہوگی آگے خریدنے والا اس کو یہ چھ مہینے کی سہولت حاصل نہیں ہوگی وین اختار الانتظار یہاں سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر شفی نقد سمن دے کر نہ خریدے بلکہ وہ انتظار کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو اس سے مکمل حق حاصل ہے کیونکہ جب مدت گزرنے سے پہلے اس سے نقد لینا ہے اور مدت گزرنے کے بعد بھی نقد ہی لینا ہے تو کیوں وہ ابھی اپنے پیسے اس مکان کی سمن کے اندر مصروف کرے تو اس کو شریعت نے یق دیا ہے وین اختار الانتظار کہ اگر وہ انتظار کو اختیار کرے کہ جب سال پورا ہونے والا ہوگا تو میں اس وقت لوں گا لہو ذالک اس کو یہ قاصل ہے لئنہ لہو شفی کو یہ اختیار ہے اللہ یلتزیم زیادت الضرر من حیث النقدیتی کہ وہ نقد سمن ادا کرنے کے اعتبار سے زیادہ ضرر کو اپنے اوپر لازم کرے تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈالے اور فیل فور دس لاکھ روپے کا بندوبست کر کے مکان لے بلکہ اگر وہ چاہے آج لینا چاہے نقد سمن ادا کر کے آج لے لے اور اگر چاہے تو دسمبر کی آخری تاریخ میں جو بائے اور مشتری میں ایک سال کی مدت تیہ ہوئی ہے اس دسمبر کے آخر میں نقد پیسے ادا کر کے اس مکان کو لے لے ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا موسیقی